الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم لیخسان إلى یوم الدین اما بعد محترم مشہدین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس نشید کا موضوع ہے ہماری زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہونے ساتھ ہم کوئی نیابند کریں دیکھ لیں کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں اگر ہے تو اس کو کرتے رہیں اور اگر کتاب و سنت کے خالق ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ احساب کی آیت ہے اور مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ و اس کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنی بات میں کوئی اختیار نہیں ہوئی جس چیز میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اس میں آپ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کو ہر حال میں اسے قبول کرنا ہے اسے ماننا ہے اگر آپ اسے قبول نہیں کرتے اسے نہیں مانتے تو گویا کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے محبت میں کمی ہے اس لئے ہمیں سے اس چیز کو ساتھ کرنا چاہتا ہے رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُضُوا وَمَا نَحَاكُمْ أَنُو فَنْتَغُوا تو رحمش رکھی آیت سے جو رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو اور جس سے مرکتے ہیں اس سے رک جاؤ یعنی جو کچھ اللہ کے لحول تمہیں دیتے ہیں اسے لے لو اور جس سے رکتے ہیں تم اس سے رک جاؤ تو یہ ہمارا شیوہ ہونا چاہی ہے یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہی ہے کہ جو کچھ ہمیں اللہ اس کے رسول سے منا ہے اس سے لے لیا جائے اور جن چیزوں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منا کیا ہے اس سے ہم رک جائے چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے پڑا معاملہ ہو چاہے عبادت میں ہو چاہے معاملات میں ہیں آج کل کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ عبادت میں تو اللہ اس کے رسول کا حکم منتے ہیں لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تنیمہ آپ دیکھ لیں جو معاملات ہیں لین دین ہیں خرید و فروخت ہیں کتنا زیادہ اس میں اللہ اس کے رسول کی نامر باری ہوتی ہے شادی بیا ہے کسی طرح سے ورازت کی تقسیم ہے ورازت کی تقسیم میں تو کہہ لیجئے کہ اکثریت قرآن تو نہیں مانتی ہے حدیث تو نہیں مانتی ہے اللہ تعالی مجید میں بائلوں کا یا بیٹیوں کا حق ہوتی جن کیا ہیں لیکن لوگ نہیں دیتے ہیں کھلے آل نہیں دے رہے ہیں کہنے پر بھی نہیں دے رہے ہیں عالم بھی نہیں دے رہے ہیں جائن بھی نہیں دے رہے ہیں تو پھر کہاں آئے ہیں کہاں آپ اللہ رسول کی بات مان گئے ہیں ہاں عبادت مان گئے ہیں اچھے لوگ جی اس میں بھی بہت زیادہ لوگ نہیں مانتے ہیں ہم وہی بات مانیں گے جو ہمارے آلو صاحب کہیں گے جو ہمارے امام صاحب کہیں گے ہم وہی بات مانیں گے چاہے لوگا آپ آجی سے کھول کر بھی دکھا دو نہیں مانیں تو میرے بھائی اور دوستو اگر ہم اسلام داخل ہوئے ہیں تو کامل ضعف داخل ہوئے ہیں کامل ضعف سے داخل ہوئے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لَا يُمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى يَقُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِتُ بِهِ اس کو امام نوی نے حسن صحیح کہا ہے تمہیں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ودین کے تابع نہ ہو جائے یعنی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نبی کی خواہش مطابق نہیں ہو جائے یعنی اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تب ہی وہ کامل مومن ہو سکتا ہے نہیں اتنے نہیں ہو سکتا اس لئے ہم لوگوں کو جتنا چیئے اپنے معاملات کو اپنے روز مردہ کے عامال کو اپنے عبادات کو ہر چیز میں ہم اللہ اس کے رسول کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرواتے ہیں من عمل عمل لئیس علیہ عمر مفورت یہ بقائے مسلم کی روایت ہے جو شخص ایسا عمل کریں جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے وہ عمل مردود ہے آج سماج اور معاشرے میں دیکھیں کتنی خرابیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں کس طریقے سے لوگ قرآن و سنت کی خلاف جنگلی گزار رہے ہیں داڑی کا معاملہ دیکھنی ہے وہ ممر آپ کو داڑی کٹنے والے چھلنے والے ملیں جبکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جندو الشوارق وعرف والنہا خالف والمجوس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں موچھے کٹو اور داڑی بناو اور مجوس کی مخالفت کرو یہ لگتنی نہیں ہوتنے لیکن آپ دیکھیں سماج اور معاشرے میں لوگوں کی کیا حالیں ہیں اسی طرح سے مخاری وسلم دے والے خالف والمشرقین احفو الشوارق وعرف والنہا مشرقین کی مخارفت کرو موچھے صاف کرو داڑی بناو داڑی بناو تو دیکھتے ہی ہیں آپ لوگ کہ ہمارے سواج اور معاشرے میں اس حدیث پر کتنا عمل ہیں اس حدیث پر کتنا عمل ہیں ابھی ایک نیا طریقہ آگیا ہے لوگوں میں کہ سر کے کچھ بال ساب کر لیا جاتے ہیں کچھ بال کو چھوڑ دیا جاتے ہیں اس حضرین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نواد کرتے ہیں نحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القصہ سر کے بال حصہ کو مڑنے اور بعد کو چھوڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع دیا ہے یہ بخاری مسلم کی دوا ہے لیکن آج سماج اور معاشرے میں مگربی تقریب بڑھتی جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بالوں کو آدھے سر کے بالوں کو ساف کر لیتے ہیں آدھے سر کے بالوں کو چھوڑ دیتے ہیں دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ کوئی کالیپو کی سر کے عمر رکھی ہوئی ہے تو میرے بھائی و دوستو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہیں تو ہم پورے طور سے اسلام پر عمل کریں ادخل و فس فسل مقرف پر یعنی ہم کامل طور سے اسلام میں داخل ہو جائیں یعنی کہ کچھ حصے پر عمل کریں کچھ حصے پر عمل نہیں کریں جہاں حقوق کا معاملہ آئے تو اسے ندر انداز کر دیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ عبادت دوستان ہیں پر جو ابتہ نماز کا اعدمام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود معاملات میں دیکھئے تو بہت زیادہ کمی ہیں لوگوں کے حقوق بیدا نہیں کرتے ہیں پڑسیہ کا حقوق بیدا نہیں کرتے ہیں بائنوں کا حصہ مار کر کے بیٹھے ہیں دینے کیلئے تیار نہیں ہیں تو اس طریقے سے تدین نہیں چل پائے گا کہ جہاں آپ کی خائش ہو اس کو تو آپ چلا لیں جہاں آپ کی خائش نہیں ہے اس کو آپ نہیں چلائیں تو میرے بائیوں اور دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے ہم اللہ اس کے رسول کے قریبی ہو جائیں قریبی بن جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں پورے دین پر عمل کرنا ہوگا اس دین پر عمل کرنا اور کچھ دین کو چھوڑ دینا یہ اس طریقے سے ہم اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے عادے دین کو مانیں اور آدھے دین کو چھوڑ دیں جہاں اپنا معاملہ آئے وہاں دین کو چھوڑ دیں جہاں دینے کا معاملہ آئے دین کو چھوڑ دیں جہاں لینے کا معاملہ آئے وہاں دین کو تک پڑیں اس طریقے سے یعنی اپنے حساب سے دین پر عمو conversations سے کامیابی نہیں کر سکتے اس لئے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں پورے دین پر عمل کریں اللہ تعالی سے جوا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر جنہے کی توفیق تعطاق فرمائیں اور حمال خاتمہ ایمان자가 روح آمین آخیر قبل ایمانا الحمدللہ رو ایک عالمین وصلا اللہ علیہ و器ی نبی محمد وعلا آلہ وصحابہ ایجمعین